بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جو مطالبہ تحریک لبیک نے عمران خان سے کیا تھا آج وہی مطالبہ پی ٹی آئی شباز شریف سے کر رہی ہے اس وقت عمران خان نے کیا جواب دیا تھا اب شباز شریف کی طرف سے پی ٹی آئی کو کیا جواب ملا ہے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اس کی اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر پر ناظرین کے لگتا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کا باہر نکلنا ناممکن ہو گیا ہے اس لیے پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کو لے کے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے کسی حد سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اتجاج کریں گے انقلاب لے کے آئیں گے روڈ بند کر دیں گے ملک جام کر دیں گے نہیں کسی حد سے مراد یہ ہے کہ سب اپنے نظریات سے یوٹن لینا تھوکا ہوا چاپنا یعنی کہ انتہائی گر جانا پاؤں پکڑنا یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان کا نکلنا جو زیری صورت میں ہے وہ ناممکن لگ رہا ہے تیسرے نمبر پر ناظرین کیجئے سب کچھ سننے کے باوجود اگر کوئی سیاسی ورکر کو عزت چاہیے کیونکہ سیاسی ورکر کی عزت لیڈر کی وجہ سے ہوتی ہے اور لیڈر عزت کس طرح دیتا ہے سیاسی ورکر کو کہ اپنے نظریات کی اوپر ڈٹ جانا اپنے مطالبات کی اوپر ڈٹ جانا کارکنوں کو اس سے عزت ملتی ہے کہ جار ہمارا جو لیڈر ہے وہ ڈٹا ہوگا ہے وہ نظریات کی اوپر ڈٹا ہوگا ہے لیکن جن کے لیڈر جوٹن لینا شروع کر دیں تھوکا ہوا چاٹنا شروع کر دیں نظریات سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر اس لیڈر کے ساتھ ساتھ کارکنوں کو بھی زلت اٹھانی پڑتی ہے کیوں کہ لیڈر کے تو مفادات ہوتے ہیں کارکنوں کی کوئی مفادات نہیں ہوتے ناظرین سب چیز کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ کیا مطالبہ کیا تھا تحریک لبیک نے ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سادرزوی صاحب سمیت پوری پیر جو تحریک لبیک کی قیادت تھی عمران خان نے ان کو جیل میں ڈالا تھا اور ان کی غلطی کیا تھی کہ سادرزوی صاحب کا مطالبہ تھا کہ آپ اپنے معیدے کی اوپر عمل کرو اور قراردار جمع کرو فرانسی سفیر کے متعلق اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم روڈوں کی اوپر نکلیں گے یہ دھمکی تھی اور ابھی تک سادرزوی صاحب روڈوں پر نہیں نکلی ہوئے تھے مطالبہ بھی ان کا اپنا معیدہ بھی تھا اس چیز کو سامنے رکھتی ہوئے در اور خوف کی وجہ سے عمران خان نے سادرزوی کو جیل میں ڈالا تھا اور بار بار سادرزوی صاحب کے پاس اپنے آدمی بھیجتا تھا شیخ رشید اسد کیسر ہو گیا اور اس کے علاوہ بہت سارے علی محمد خان ہو گیا بہت سارے فیض حمید کو بھیجا تھا تو اس ٹائم جرنل فیض حمید نے کہا تھا سادرزوی صاحب کو کہ آپ رہا نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے نظریات یا اپنے مطالبہ سے پیچھے نہیں ہٹ دے کیونکہ عمران خان کی زدہ ہے کہ آپ کو جیل میں رکھنا ہے لیکن طریقہ لبیک کیا کہتی تھی کہ نہیں جی جتنی طریقہ لبیک کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی رہا کرو اور ایک قرارداد جمع کرو پارلیمنٹ میں اور اس قرارداد میں یہ کہا ہے کہ بھئی آپ فرانس کو ایک سخت پیغام دو کہ بھئی جو آپ لوگوں نے حرکت کیا ہے اس سے ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی آئے تو یہ جھوٹا مہدہ کیا تھا یہ بھی جھوٹا مہدہ کر کے تو عمران خان کی پارلیمنٹ نے وہ قرارداد بھی جمع نہیں کرتی اس سٹوری سب کا آپ لوگوں کو معلوم ہے اب کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ قرارداد لے کے شباز صریف کے پاس پہنچ گئے کہ بھئی ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارا قرارداد میں یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے جتنی بھی لوگ ہیں ان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے برکب ان کو رہا کیا جائیں اب ناظرین اس چیز کی اوپر بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر آگے دو ایک علی محمد خان کا بیان ہے دو تین اور بیان ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں لیکن انہوں نے جو پی ٹی آئی کے کارکون ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی لیڈرشپ آپ کو کس طرح زلیل کر رہی ہے اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جس پارلیمنٹ کو مان ہی نہیں رہے آپ جس وزیراعظم کو مان ہی نہیں رہے تو آپ اس کے پاس بھیک مانگنے کیوں گئے جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے شباب صریف جائے ان سیاسیوں کی تھی اتنی جورتی بھی نہیں ہے جب کار اسٹیبلشمنٹ رہی ہے تو پھر ان لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے اگر پارلیمنٹ میں قرارداد پاس بھی ہو جائے کہ بھئی عمران خان کو چھوڑ دو تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے نہیں یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قیسد قیسر نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی تک کسی حد تک بھی جائیں گے کسی حد سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا ہے اتجاج کریں گے وہ کچھ نہیں ہے ایک تو ان لوگوں نے پہنچ گئے شباب صریف کے پاس کہ خدا رہا عمران خان کو رہا کرو دوسری نمبر پہ علی محمد خان نے ایک دیان دیا ہے ایک ٹی وی ٹاک شو کی اوپر جو اس کی خوب چھترول ہو رہی ہے پیت کے کارکنوں کی طرف سے اس نے کہا ہے کہ میں نواز شریف کو بھی لیڈر سمجھتا ہوں میں زرداری کو بھی بڑا لیڈر سمجھتا ہوں محبے وطن سمجھتا ہوں سب کچھ مہین کو لیڈر مانتا ہوں خدا رہا عمران خان کو باہر نکالو بلکہ اس نے اپنے بیان میں صرف نواز شریف یا زرداری کو بڑا لیڈر نہیں کہا ہے شباب صریف کو بلکہ اس نے عمران خان کو غدار بھی ثابت کیا ہے کہ جب میڈیا والی اس لڑکی نے سوال کیا ہے کہ علی من خان آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا لیڈر تو ان کو چور ڈاکو ملک دشمن کہتا تھا اور آپ کہتے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ ایسا کہنے والا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفادار آئے تو حالانکہ عمران خان تو کہتا تھا اب انہوں نے یہ پہو پکڑنے پہ آگئے کہ بھئی ہم نواز شریف کو بھی لیڈر مانتے ہیں زرداری کو بھی لیڈر مانتے ہیں سب کچھ کو مانتے ہیں خدارہ عمران خان کو رہا کر دو دوسرا جو سب سے زیادہ خبر ویرل ہوئی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں فتح مکہ والے طرز کی اوپر یعنی کہ اس کی اوپر عمل کروں گا یعنی کہ اگر میری حکومت آگئی تو میں سب کو معاف کر دوں گا ٹھیک ہے اور ظالموں اور ظالموں اسلامی ٹچ دیتے ہوئے تھوڑا احتیاط کیا کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کافروں کو یہ نہیں کہا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے یا کہیں مشکل وقت ایسا نہیں تھا کہ جو پورا کنٹرول جیسا کہ ابھی یہ تو جہل میں ہے نا یعنی کہ یہ تو ان کو یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اگر میں حکومت میں آ گیا تو میں آپ کو کچھ نہیں آپ تو پھنسے ہوئے ہیں تو اس ٹائم اسلام پھنسا ہوا نہیں تھا نعوذ بلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب ان کو بار بار فتح مکہ کیوں یاد آ رہا ہے حالانکہ اسی فتح مکہ اور نیرسل منڈیلا کا ذکر قاسم علی شاہ نے کیا تھا اور قاسم علی شاہ کے اتنی ٹرول کی تھی پی ٹی ایس سوشل میڈیا نے کہ وہ خودکشی کرنے پی اوپر آ گیا تھا لیکن اب ان کو نیرسل منڈیلا بھی یاد آ گیا اور فتح مکہ بھی یاد آ گیا ناظرین اس سے کیا بات ہے کہ سب تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں سب یوٹن لے رہے ہیں نظریات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کی لیڈر بیان دے رہے ہیں تو ان کی جو کارکون ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد کی اوپر کسی نے کسی کی چھترول شروع کر دیتے ہیں تو خودارہ آپ ایک ہی سیلیکٹر کو تبدیل کرو آپ عمران خان کو تبدیل کرو آپ ایسے لیڈر ایسی چھتری کی نیچے آؤ کہ جہاں آپ کو صرف عزتی ملے گی رسفائی آپ نہیں ہوگی آپ دیکھو تری کے لپے کو ان کو ایک سیٹ بھی نہیں دی اور کہا سامنے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بات کر لو ہم آپ کو سیٹیں دیتے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے بلکہ جب سادردوی صاحب جیل میں تھا تو انہی کے علی ممت خان کے شیخ حرشید کے سب کے بیانات موجود ہیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی تری کے لبیق سے بات کرنی کی سادردوی سے وہ نہیں مان رہا تھا وہ اپنے نجاز سے اپنے مطالبہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا میرا یہ خیال ہے کہ جو اس حد تک آ گئے ہیں کیونکہ ان کا انقلاب تو جیسا کہ سادردوی صاحب نے کہا تھا کہ ناچنے والی ہے کوئی بچے انقلاب ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے وہ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا کچھ حاصل نہیں ہوا اب یہ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے یوں ٹنگ لینے کے آ گئے دھوکہ ہوا چاننے کیوں پر آ گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہم رہا کر لیں اور یہ چیز بھی آپ لوگوں کو سام واضح ہونی چاہیے کہ جب سادردوی صاحب کو جیل میں ڈالا تھا تو اس کی یہ غلطی تھی کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر مطالبہ اپنے عمران خان نے اپنے مویدی کی اوپر عمل نہیں کیا تو ہم اتجاج کریں گے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن یہاں عمران خان نے نو مائی واقعہ کیا ہے عملی طور پر نقصان پنچایا ہے تو ان کی گرفتارین میں تو ناظرین اس لئے ہم کہتے ہیں نا کہ وقت بدلنے میں اس سے شباز شریف کو بھی سیکھنا چاہیے اس حکومت کو بھی سیکھنا چاہیے کہ عمران خان فیراؤن بنا ہوا تھا کہ یار دیکھو میری تو زدہ ہے میں صاحب عدیدوی صاحب کو تحریکی لبیق والوں کو نہیں چھوڑتا ہوں لیکن کتنا جلدی اللہ کی ذات نے سب کو دکھا دیا مقافت عمل کیا ہوتا ہے اور عمران خان ابوز خود اس پوزیشن میں ہے تو ویسے ناظرین جو پاکستان کی سیاست ہے اس کی اوپر تذیہ کرنا تو انتہائی مشکل ہے سب لوگ مفاد پرستہ ہیں اس شخص کی اوپر آدمی تذیہ کر سکتا ہے کہ جو اس کو معلوم ہو کہ جس نے آج یہ بات کیا ہے اور اس کا سر کلم ہو جائے گا وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو پھر آدمی اس کی اوپر صحیح تذیہ کر سکتا ہے لیکن جہاں تو ایسی لیڈر ہیں کہ صبح وہ الگ ان کا بیان ہوتا ہے شام کو الگ ہوتا ہے صبح ان کے دشمن ہوتا ہے شام کو ان کے گھر میں پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا ناظرین جو مجھے کم از کم نظر یہ آ رہا ہے کچھ دن پہلے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ عمران خان کو رلیف مل رہا ہے لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کو رلیف ملنے والا نہیں ہے برکر دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے ربی پر وردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرسم ادھار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق عطا فرمائے اللہ